برس و قدیم بدبودار جہانم کا کونہ کہاں ہے؟ یمن میں ایک ایسا کونہ ہے جسے جہانم کا کونہ کہا جاتا ہے صوبہ الماہرہ کے سہرہ میں واقعے تیس میٹر چوڑے اس کونے سے وابستہ کئی دیو مالی اور شیطانی کہانیاں مشہور ہیں صدیوں سے یہ کہانیاں گردش کر رہی ہیں کہ کونے کی طرف جانے یا اس کے بارے میں بات کرنے سے بھی بدشگونی ہوتی ہے مقامی آبادی یہ بھی سمجھتی ہے کہ اس کے اندر جن اور بھوت رہتے ہیں مقامی لوگ اس کونے کو شیطانوں کا قید خانہ بھی کہتے ہیں ان کے مطابق یہ کونہ اپنے قریب ہر چیز کو نکل جاتا ہے اور اس کی تہہ سے تیز بدبو آتی ہے صوبہ الماہرہ کے عرضیاتی سروے اور مادنی وسائل کے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل نے اس کونے کو کروڑوں سال قدیم قرار دے دیا ان کا کہنا ہے کہ جب اس کے اندر اترے تو پچاس سے ساٹھ میٹر کے بعد مزید گہرائی میں جانا ممکن نہیں رہا اس کے اندر کافی پورے سرار چیزیں دیکھنے کو ملیں اس کے اندر عجیب سی بدبو بھی آ رہی تھی یہ بہت گہرا ہے اور ہم کونے کی تہہ تک نہیں پہنچ پائے کیونکہ وہاں اکسیجن بہت کم اور ہوا کا گزر نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم کہ اس کونے کی تہہ میں کیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے